اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب دوست کیسے ہیں یہ ہمارے پاس گرینڈی آئی ہے دوہزار اٹھارہ مادل ہے کسٹمر کا یہ کہنا ہے کہ چلتے چلتے جو ہے گاڑی کہ جو ہے نا کروز لگاتے ہیں تو کروز نہیں لگتا یہ چلتے چلتے گاڑی کے اندر مسئلہ ہے اور کبھی کے بار لگ جاتا ہے اور کبھی کے بار کروز نہیں لگتا سب سے پہلے ہم گاڑی کے اندر سکینے لگا کے چیک کریں گے آیا کہ جو کروز بٹن کا جو سگنل ہے وہ کمپیوٹر کو جا رہا ہے یا نہیں جا رہا سکینے کے اندر کوڈ چیک کریں گے کوڈ چیک کر کے اس کے بعد سگنل چیک کریں گے بٹن سے آگے کروز کا سگنل انجن کنٹرول مڈیول کو جا رہا ہے یا نہیں جا رہا تو یہ بٹن ہم کروز والے دبا رہے ہیں یہ سامنے دبا رہے ہیں لیکن میٹر کے اندر جو ہے کروز والی لائٹ نہیں شو ہو رہی گرین کلر کی کروز کی لائٹ شو ہونی چاہیے لیکن بٹن پریس کرنے سے اس کی لائٹ گرین والی نہیں شو ہو رہی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں دبا رہا ہوں لیکن میٹر کے اندر گرین لائٹ شو نہیں ہو رہی کروز کی سکینر کے اندر ہم چیک کریں گے اس کے اندر کوئی ڈی ٹی سی نہیں ہے ٹھیک ہے انجن انجن کے اندر جائیں گے دی ٹی سی تو آئی نہیں رہی ڈی ٹی سیoin نہیں جائیں گے ڈیٹا کہ اندر جائیں گے اس کے اندر چیک کریں گے کہ یا کیمپیوٹر کے اندر کروز کی جائے رہا ہے یہ انہیں جای رہا ہے پھر اس کے بعد ہم نہ چیزیں وا quiet چیزیں چیک کریں گے چیک کریں گے کے کروز مینی سوچ آنا اف ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا یہ بٹن ہے اس کو میں دبا رہا ہوں پلاس والی سائیڈ بے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں میں پلاس والی سائیڈ بے بٹن کو دبا رہا ہوں ناتو میٹر کے اندر لائٹ آ رہی ہے اور نہ ہی ڈیٹر لسٹ کے اندر وہ آن ہو رہا ہے اس کو آن ہونا چاہیے یہ نہیں آن ہو رہا آپ چیک کریں گے آیا کہ اس کے بٹن کے اندر مسئلہ ہے یہ ویرنگ کے اندر مسئلہ ہے اس کے اندر تین چیزیں آتی ہیں چار چیزیں آتی ہیں ایک کروز بٹن ہوتا ہے ایک سپیلر کیبل ہوتی ہے اور ایک ویرنگ ہے اور ایک کمپیوٹر ہے یہ چار چیزیں ہم چیک کریں گے ان چیزوں کے اندر کس چیز کے اندر جو ہے مسئلہ ہے اور بٹن سٹیرنگ کے بٹن چیک کریں گے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سٹیرنگ کے بٹن سارے کام کر رہے ہیں سپیلر کیبل کے اندر سے اوکے جاتے ہیں تو یہ والیم والی بھی سارے کار رہے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو اب یہ چیک کریں گے کہ کس چیز کے اندر مسئلہ ہے سب سے پہلے ہم اس سٹیرنگ کے نیچے کور کھولیں گے کور کھول کے اس کے کنیکٹر چیک کریں گے وان بائی وان کنیکٹر لگا ہوا ہے یہ نہیں لگا ہوا سب سے پہلے کنیکٹر چیک کریں گے یہ نیچے کنیکٹر لگا ہوتا ہے یہ بالکل اپنی جگہ پہ لگا ہوا ہے کروز کے لیے کنیکٹر چیک کریں گے کنیکٹر بالکل اوکے لگا ہوا ہے پھر پھر اس کے بعد جو ہے نا پوری ہم کنیکٹر اب لگا ہوا ہے اوکے ہے اب ہم ڈائیگرام پوری چیک کریں گے کہ یہ کنیکٹر یہ کنیکٹر چیک کریں گے کنیکٹر آیا ہے کہ اوکے ہے یہ نہیں ہے یہ بالکل اوکے ہے اس کے بعد ہم پوری یہ کبھالا کنیکٹر ہے یہ کنیکٹر پرا پرا اپنی جگہ پر فکس ہوئا ہے اس کے بعد ہم پوری جو ہے ریپیر مینویل کی ڈائیگرام آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے بعد اس ڈائیگرام کے مطابق ہم اس کو ڈیگنوز کریں گے کہ آیا کہ کس چیز کے اندر مسئلہ ہے یہ اوپر بھی آپ سے کہہ سکتے ہیں یہ پرا پر کنیکٹر کروز کا پرا پر کنیکٹر لگا ہوا ہے اور یہ کروز بٹن کے ساتھ بھی پرا پر کنیکٹر لگا ہوا ہے یہ پرا پر دونوں کنیکٹر لگ رہی ہیں اب اس کو ریپیر مینویل کی پر ہم ڈائیگرام میں اس کی چیئر کریں گے کہ کدھر کدھر سے ویرنگ جاتی ہے اور کہاں کہاں جاتی ہے اور کس چیز کے اندر مسئلہ ہے سب سے پہلے ہم اس کی جو کروز کنٹرول ہے بٹن ہے اس کی انسپیکشن کریں گے کیا ہے کہ یہ کروز کنٹرول بٹن ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کے بعد اس کنیکٹر سے اندر ایک ویرنگ کے اندر جو بلیک کلر ہے اس کے اندر بارڈی گراؤنڈ آتا ہے یہ کنیکٹر دو پین مالا لگا ہوئی ہے اس کے اندر بارڈی گراؤنڈ آتا ہے چیک کریں گے کیا ہے کہ اس کے اندر بارڈی گراؤنڈ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے جب آپ کروز بٹن کو آن کرتے ہیں تو یہ ریڈ والی وائر کے اندر باڈی گراؤنڈ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے یہ چیز چیک کریں گے سب سے پہلے ہم کروز بٹن کی انسپیکشن کریں گے یہ کروز بٹن بٹن کی یہ بلیک کلن کے اندر بلیک وائر جو ہے اس کے اندر ایک ملٹی میٹر کی وائر لگائیں گے اور ایک ریڈ کلر جو وائر ہے اس کے اندر ملٹی میٹر کی وائریں دونوں میں نے لگا دیئے ٹھیک ہے اور ملٹی میٹر کانٹینیوٹی پہ رکھا ہوئے بیپ پہ رکھا ہوئے اور کروز والے بٹن کو ابھی میں دباؤں گا یہ کروز کا بٹن ہے اس کروز کے بٹن کو دباؤں گا اور اگر وہ ادھر ملٹی میٹر کے اندر بیپ آ رہی ہے تو مطلب ون ٹچ سے اگر بیپ آ رہی ہے تو مطلب اس کا کروز بٹن اوکی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں میں بٹن کو دباتا ہوں اس کے اندر دبائی رکھتا ہوں اور اس کے اندر بیپ آتی ہے چھوڑتا ہوں بیپ چلی جاتی ہے پھر ون تچ کرتا ہوں اس کے اندر بیپ آتی ہے پھر چھوڑتا ہوں پھر بیپ چلی جاتی ہے مطلب اس کا اس کنیکٹر کے اندر بھی نہیں مسئلہ ہے اور اس کنیکٹر کے اندر بھی نہیں مسئلہ ہے اور یہ کروز کنٹرول بھی بٹن بالکل اوکی ہے اب اس سے آگے انسپیکشن کریں گے آیا کہ اس کے آگے کوئی ویرنگ کے اندر مسئلہ تو نہیں ہے اب کروز بٹن کو جو ہے باڈی گراؤنڈ چیک کر رہے ہیں اس کے اندر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے یہ سلائٹ ایک پارکنگ کرانٹ کے ساتھ لگائی ہوئی ہے اور دوسرا پارکنگ آن ہوئی ہوئی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم باڈی گراؤنڈ بلیک کلر جو کروز کی وائر ہے اس کے اندر چیک کرتے ہیں باڈی گراؤنڈ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر باڈی گراؤنڈ آ رہا ہے مطلب اس کروز بٹن کے اندر باڈی گراؤنڈ آ رہا ہے اور اس سے آگے چیک کرتے ہیں کیا ہے کہ کروز بٹن دبانے سے باڈی گراؤنڈ آٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ چیک کریں گے باڈی گراؤنڈ آ رہا ہے لیکن کروز بٹن سے آگے باڈی گراؤنڈ آٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ چیک کریں گے یہ ہم نے ریڈکلر وائر کے ساتھ جیٹس ٹائر لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب ہم کروز بٹن دبائیں گے دبا کے چیک کریں گے کیا ہے کہ بٹن سے باڈی گراؤنڈ آؤٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کروز بٹن سے دبائیں کروز بٹن یہ دبا رہے ہیں کہ اس کے اندر سے باڈی گراؤنڈ آؤٹ ہو رہا ہے پھر دبائیں مطلب کروز بٹن بالکل ہو کے ہے اور اس کے اندر باڈی گراؤنڈ بھی آ رہا ہے اور اس سے آگے ہم کنیکٹر کے اندر چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر سگنل جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے ہے کہ اس کے اندر کس چیز کے اندر مسئلہ ہے پھر دوبارہ کروز بٹن دبائیں یہ باڈی گراؤنڈ آ رہا ہے مطلب بٹن بھی ہوکی ہے یہ اونپر سے ویرنگ بھی ہوکی ہے آگے چیک کرتے ہیں کہ آگے ویرنگ اس کے ٹھیک ہے یہ کوئی ویرنگ کے اندر پرابلم ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ پورے کنیکٹر لگے ہوئی ہیں اونپر سے اور یہ سامنے میں نے ایک نمبر وائر کے اندر جو سپہ لکھے برکے نیچے گریپ لگ ہوتا ہے اس کے ایک نمبر وائر کے اندر یہ ٹرسلائیڈ لگائی ہوئی ہے اور ٹرسلائیڈ کے دوسری جو وائر ہے وہ میں نے پارکنگ سے ساتھ لگائی ہو پارکنگ کے ساتھ لگائی ہوئی ہے کیونکہ میں نے باڈی گراؤنڈ اس کے اندر چیک کرنا ہے ابھی بٹن کو آن کریں یہ بٹن کو دبا رہے ہیں لیکن اس کے جو ہے باڈی گراؤنڈ آؤٹ نہیں ہو رہا سپیرہ کیبل سے آؤٹ نہیں ہو رہا دوبارہ بٹن کو دبائیں لیکن نہیں ہو رہا یہ ہم اب چیک کریں گے کیا ہے کہ سپیرہ کیبل کے اندر مسئلہ ہے کیونکہ اس کا جو باڈی گراؤنڈ ہے بٹن کا باڈی گراؤنڈ ہے بٹن کے اندر باڈی گراؤنڈ آ رہا ہے لیکن بٹن سے آؤٹ جو سپیرہ کیبل سے ہو کے آگے کیمپیوٹر کو جاتا ہے وہ باڈی گراؤنڈ آؤٹ نہیں ہو رہا آیا کہ اس سفیرکیبل کے اندر ہی مسئلہ ہے اب اسے ہم سفیرکیبل کو چینڈ کریں گے چینڈ کرنے کے بعد پھر چیک کریں گے کہ آیا کہ ٹھیک ہوتی ہے جنہیں اور اس کو ہم ڈریک بھی چیک کر سکتے ہیں ایک جو ہے یہ تسلیٹ کی ایک جو وائر ہے وہ آپ باڈی کی راؤن کے ساتھ لگائیں اور اس کی جو سفیرکیبل کے نیچے گرپ لگا ہوئے اس کی ایک نمبر وائر کے اوپر آپ تسلیٹ لگائیں گے تو میٹر کے اندر لائٹ آن ہونی چاہیے یہ باڈی کی راؤن لگائی ہے ایک تسلیٹ کی وائر لگائی ہے اور دوسری جو وائر ہے وہ ایک نمبر پن کے اوپر لگائی ہے یہ کنیکٹر ہے سفیرکیبل کے نیچے لگا ہوتا ہے اس کی ایک پنگ کلر کی وائر ہے ایک نمبر وائر ہے ایک نمبر وائر کے اندر ہم نے یہ پن لگائی ہوئی ہے اور اس کو ٹچ کریں گے تسلیٹ اور میٹر کے اندر آیا ہے کہ بٹن کروز کا اپشن آن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ ابھی ہم نے یہ ون ٹچ کی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کروز بٹن آن ہو رہا ہے پھر ہم نے ٹچ کی ہے یہ آف ہو رہا ہے پھر یہ آن ہو گیا یہ پھر ٹچ کی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ڈریک آر دینے سے یہ میٹر کے اندر لائٹ کروز والی آن ہو رہی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی ویرنگ ہوکی ہے ویرنگ ہوکی ہے اس کی سپیلر کیبل کے اندر مسئلہ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آن آف ہو رہا ہے مطلب اس کی ویرنگ کے اندر اس کی جو سپیلر کیبل لگی ہوتی ہے نیچے اس کے اندر مسئلہ ہے یہ والی سپیلر کیبل چینج کرنے کے بعد ہم سپیلر کیبل ہم نے چینج کر لیا ہے چینج کرنے کے بعد ہم آپ بٹن کو پریس کر رہے ہیں پریس کر کے وہ سامنے میٹر کے اندر چیک کر سکتے ہیں کہ کروز کی بٹن کی لائٹ آن آف ہو رہی ہے یہ سامنے آپ چیک کر سکتے ہیں بٹن کو میں پریس کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بٹن کو پریس کر رہا ہوں اور میٹر کے اندر کروز کی لائٹ یہ گرین کلر کی لائٹ آن آف ہو رہی ہے بٹن کو آن آف کر رہا ہوں اور میٹر کے اندر گرین کلر کی کروز کی لائٹ آن آف ہو رہی ہے مطلب ہے اس کے اندر سفیلہ کیبل کے اندر مسئلہ تھا اور سکینر کے اندر بھی چیک کریں گے کہ آیا کہ اس کے اندر بھی سگنل آن آف ہو رہے یا نہیں ہو رہا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کروز مین سوچ جو ہے یہ بٹن کو پریس کرتا ہوں تو وہ آن ہوتا ہے پھر آپ ہو جاتے ہیں آن ہوتا ہے مطلب یہ اب گاڑی بالکل اوکی ہو گئی ہے اور اس کے سپرہ کیابل کے اندر مسئلہ تھا جو بھائی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور لائکس کیا کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے اوکے اللہ حافظ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کروز کی ویرنگ میں نے نکال ہوئی ہے اس کی دو نمر وائر کے اندر باڈی گراؤنڈ آ رہا تھا نیچے سپرہ کیابل کے اندر اور جو سپرہ کیابل کو پر ہارن پیڈ کے ساتھ جو گریپ لگا ہوا ہے اس کے بھی ایک نمر وائر کے اندر باڈی گراؤنڈ آ رہا تھا اور جو دو نمر وائر ہے اس کے اندر باڈی گراؤنڈ آ اوٹ ہو رہا تھا سوچ کا جو کروز کنٹرول کا سوچ ہے اس کی دو نمر وائر کے اندر بھی آرک باڈی گراؤنڈ آ اوٹ ہو رہا تھا ریڈ کلر کی وائر کے اندر بلیک کے اندر باڈی گراؤنڈ آ رہا تھا جب بٹن پریس کرتے تھے تو اس کے بعد جو ریڈ کلر کی وائر ہے اس کے اندر باڈی گراؤنڈ آ اوٹ ہو رہا تھا اور نیچے جو سپیرہ کیبل کے نیچے جو گریپ لگا ہوتا ہے یہ اب سپیرہ کیبل کے نیچے گریپ لگا ہوتا ہے اس کے جو گریپ ہے اس کی دو نمر وائر کے اندر تو باڈی گراؤنڈ آ رہا تھا لیکن ایک نمر جو وائر ہے یہ ایک نمر جو وائر ہے اس کے اوپر جب کروز کنٹرول آن کرتے ہیں تو اس کے اندر باڈی گراؤنڈ آؤٹ ہونے چاہیے یہ آؤٹ نہیں ہو رہا تھا جس کی وجہ سے گاڑی کے اندر کروز نہیں کام کر رہا تھا یہ والی جو وائر ہے پنک کلر کی یہ کمپیوٹر کی ساٹھ چھوٹا جو گریپ ہے اس کی ساٹھ یا چھتیس نمر پہنی کے اوپر جاتی ہے یہ والی وائر اگر اس کے اندر باڈی گراؤنڈ نہیں آئے گا کروز کنٹرول سوچ کا تو پھر بھی آپ کا کروز کنٹرول نہیں کام کرے گا تو اس کے اس سپیرکیبل کے اندر مسئلہ تھا جس کی وجہ سے گاڑی کے اندر کروز کنٹرول نہیں لگ رہا تھا سپیرکیبل کے اندر سے وائر کراس ہو گئی جس کی وجہ سے وہ پراپر پاس نہیں ہو رہا تھا باڈی گراؤنڈ پاس نہیں ہو رہا تھا اس کی وجہ سے یہ سامنے آپ چیک کر سکتے ہیں سپیرکیبل اسمبلی کروز کنٹرول وائر سٹیرنگ پیڈ اس کے اندر یہ سپیرکیبل لگی ہے اس کی ایک نمبر وائر کے اندر کروز کنٹرول کے بٹن کا جو گراؤنڈ ہے وہ آؤٹ نہیں ہو رہا تھا سپیرکیبل سے ہو کے وہ سپیرکیبل چینڈ کی ہے تو اس کے بعد باڈی گراؤنڈ آنا شروع ہو گیا اور کروز کنٹرول لگنا شروع ہو گیا پھر گاڑی اوکی ہو گی